سبحان اللہ وہ کیا مجھے میرانیس کا افسرہ یاد آیا ہے کہتا ہے لگتا تھا جب زخم لگتا تھا جب زخم تو وہ کہتا تھا یا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حدری یا علی کہتا ہے لگتا تھا جب زخم تو وہ کہتا تھا یا علی بدرد جا حسین ہے شمسد دعا علی سبحان اللہ لگتا تھا جب زخم تو وہ کہتا حضرت عباس کی بات کر رہے ہیں عباس نے پکار کے کہا تھا لگتا تھا جب زخم تو وہ کہتا تھا یا علی بدرد جا حسین ہے شمسد دعا علی مرشد علی امام علی رہبرو رہنما علی قشن علی جہاز علی نا خدا علی میرے آقا نے دیکھا ہے جرے کررار کو لڑتے ہوئے کفر کے مقابلے میں جب شیر خدا آئے سرکار نے فرمایا اس وقت مکمل ایمان مکمل ایمان کفر کے مقابلے میں خدا ہے یہ سیدی علی ایمان ہے اللہ علی مکمل ایمان فرمایا سرکار لہ علی مکمل جملہ صدرہ غوث سے دنی علی مکمل ایمان ہے دیکھئے عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے روزہ رکھتے ہیں عبادت ہے زکاة دیتے ہیں عبادت ہے حاج کرتے ہیں عبادت ہے عبادت کے کتنے طریقے ہیں اللہ کی رضا اس کے تقرم اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کتنے کتنے طریقے موجود ہیں مختلف طریقے موجود ہیں اولیاء کاملین سے صوفیاء سے کچھ یہ انہوں نے اپنے اپنے امداز بیان کیے ہیں یوں چلا کرو یہ قصدی پڑھو یہ کرو یہ تمام چیزیں کیا ہیں مقصد رضا ربی عبادت کے لیکن ایک عبادت کا رنگ میرے آقا انعمدار ختمی مرکبت میں ایک اور بیان فرمائے سرکا فرماتے ہیں ساری عبادتیں ہیں لیکن اے میرے صاحبوں یہ بھی سننا یہ نماز عبادت روزہ عبادت ہے لیکن یاد رکھنا میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی نظروں العلی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علی کا وجود ایمان ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اوری جو وجود ایمان ہے جس کی چہرے کی زیارت عبادت ہے اور جس کا حرم سیدت النساء العالمین ہے حدون قیانت ہے ملکہ فردوس بری ہے شہزادی کورین ہے نبی کے جگہ کا دپڑا ہے اور جس کو نبی فرماتے ہیں میرے جسم کا یہ حصہ اب لو لو مرجان بنانا یہ علی ہے یہ حاتمہ ہے یہ دریائے طہارت ہے یہ دریائے افت و عصمت ہے بلکہ افت و عصمت کی ملکہ ہے حران جنت جس کی شرم و حیاء پر رشد کرتی ہے کیا نتیجہ نکلا سبحان اللہ علی ایمان علی عبادت اب مجھے بتاؤ تو سہی اگر میں یہ کہہ دوں علی کی اولاد کا علی کے بیتوں کا جس کو میرے آقا فرماتے ہیں علی کے بیتے میرے بیتے ہیں علی کے بیتے میرے بیتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے پروردگار کہتا ہے میرے محبوب یہ بات میں نہیں کہتا تُو خود کہے لکھو سبان اللہ ان پیسے کہا تُو کہے لکھو لوگوں کو تُو ان کو کہہ دے میری قرابت کا خیال رکھنا اللہ اکبر اب یہ جملہ غور سے سنیے گا اب یہ مین مختصر سی تمہین میں باتیں کر رہا ہوں تمہین باندھ رہا ہوں اب اس بات کو ذہن میں رکھو تو پھر یہ جملہ سن لو اہلِ بیت کا ذکر کرنا عبادت ہے اہلِ بیت کا ذکر کرنا کیا ہے بولو عدادت ہے یہ ذہن جو گفتگو کا بھی میرے ذہن میں وارد ہوا ہے اتفاقن میں نے آتے ہوئے ایک کتاب دیکھی ابھی اللہ اکبر میں اس کے سارے جملے تو اور ایک کتاب گاڑی میں موجود ہے سارے جملے تو نہیں کہہ سکتا لیکن کسی کہنے والے نے یہ کہا ہے اس دن کو مل کے بیٹھنا بیٹھ کے ذکرِ حسین کرنا یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے اللہ اکبر بڑی بڑی لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کہہ دی ہیں اب ان سے میں اپنی محفل کو نمکی نہیں کرنا چاہتا لیکن بات ذہن میں رکھئے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے اہلِ بیتِ اطحار جزوِ ایمان نہیں ہیں کلے ایمان ہیں کلے ایمان ہیں سادی کیا کہہ گیا ہے سادی نے ایک جملہ جو کہا ہے کس کیفیت میں کہہ گیا ہے آج سادی کا وہ جملہ پورے عالمِ اسلام سادی کے جملے پر رشت کرتا ہے سادی نے کہا نمازیں بھی ہوں گی روزیں بھی ہوں گے زکاہتیں بھی ہوں گی حج بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوں گے سب کچھ لیکن سادی نے آخری کیا بات کے خدایہ بحق کے بنی خاتمہ کہ برکولِ ایمان کنی خاتمہ یعنی سادی کہتا ہے کہ بنی فاطمہ کے صدقے سے مولا مجھے ایمان دینا سمان اللہ اس نے آخری جملہ کیا خدایہ بحق کے بنی خاتمہ کہ برکولِ ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتاً رد کنی برقبول منو پست دانانِ آلِ بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال محمدِ اہلِ بیت اہلِ بیت کی محبت سادی یہ کہتا ہے شنازی یہ کہتا ہے عرش کے رسول یہ کہتا ہے سادی کی روح نیا ایمان ہے آج بھی اس محفل میں سن کر میری بات کی تعاید کر رہی ہے سباہلاللہ سادی یہی کہ گیا ہے کہ اہلِ بیت کی محبت کل ایمان ہے کل ایمان ہے بلکہ ان کی محبت اگر نہ ہو اگر اس پر احادیث مبارکہ کی حوالے دیتا جاؤں اللہ اکبر میرے سامنے میں نے کچھ کتابوں میں سے فٹو کاپی کر کے لایا ہوں سباہلاللہ جی تو چاہتا ہے کہ میں یہ بیان کرتا لیکن محفل کا رخ کچھ اور طرف جانے کا تقادہ کر رہا ہے گرامی قدر عزرات اہلِ بیت کی محبت میرے آقاِ نامدار فخرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا کہا رشتے میں سرکار نانا ہیں کتنے آج بھی نانا ہیں دادا ہیں جو اپنے بیٹوں کو اپنے پوتوں کو پیار تو کرتے ہیں کون نانا ہے جو اپنے اولاد سے پیار نہیں کرتا سب کرتے ہیں نا سب کرتے ہیں میرے آقا کا انداز محبت کا پھر جدہ گانا سرکار نے جس انداز میں محبت کی آپ جانتے ہیں کہ سرکار حسنین کا حضور علیہ السلام کی معیت آپ کا وقت صحبت رفاقت کتنی پائی پانچ سی سال سات سال یہی کہیں گے میرے آقا نے کس کس انداز سے ان کی محبت کہ رنگ بتائے انداز بتائے کہ آج کوئی بڑے سے بڑا خطیب بھی ممبر سے اٹھے اپنے بیٹے کی خاطر میں تو کہتا ہوں یہ تو بڑی بات ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے پانچ مٹ لیٹ اگر آ جائے تو لوگ برداشت نہیں کرتے ممبر پر بیٹھنا پانچ مٹ تاخیر ہو جائے تو غضب ہو جاتا ہے پھر بیٹھ کے اتر جانا اور یاد رکھئے کہ یہ عمل میرے آقا کی ایسی سنت ہے کہ اس سنت کو اس سنت کو اپنے خاندان میں ابو بکر نے نافذ نہیں کیا حضرت ابو بکر نے ایسا کیا اپنی اولاد کے لیے حضرت عمر نے کیا حضرت عثمان نے کیا کسی صحابی نے اپنی اولاد کے لیے اللہ کی نماز کو اللہ کی قبریائی کو جب بلند کرنے کے لیے خطبے پر ممبر پر سرکار جلوہ فروز ہیں اپنے ان نواسوں کو سرکار دیکھتے ہیں صحابہ کا جمع گفیر ہے جلیل القدر صحاب موجود ہیں بڑی شان و شوقت کا منظر ہے بڑا پرکیف منظر ہے مسجد نبوی شریف ہے شہزادگان چلتے آتے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما رہے ہیں میرے آقا فصاحت و بلاغت سرکار فرماتے ہیں آنا فصیح العرب والعجم سبحان اللہ اللہ کا حبیب اللہ کا محبوب بندگی کے اس مقام پر سرکار جب خطبہ ارشاہ فرما رہے ہیں کیا شان ہوگی اس لمحہ اس لحظہ ممبر سے اتر جانا یہ صرف شفقت فدری ہے یہ بہت بڑی بات ہے کندھوں پر سرکار حسین کا بٹھانا یہ بہت بڑی بات ہے آج بھی نانا بٹھاتے ہیں لیکن جواباً سرکار نے جو جواب دیا تھا سرکار کا جو جواب تھا اگر یہ سوالی بہتر ہے تو سوالی کو دیکھ اگر حدیث کے تناظر میں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں کتنی باتیں میرے آقا لے فرمائیں حضرت حسنین کریمین کے متعلق میرے آقا اپنے اس خواب کو کس طرح بیان فرما رہے ہیں یہاں تک کہ تمام محتسین تمام سید تمام تذکرہ نگار تمام محرنے کیے لے